اسلام کم فرینڈز کیا حال ہے آپ سب کا آئی خوپس ہو کہ آپ سب ٹھک تھا خوش بارش ہوں گے تو جناب آج ہم بنا لیں پوکٹ شوارما تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں انگریڈینٹس ہم بنا رہے ہیں پوکٹ شوارما ٹھیک ہو گیا یہ میں نے بولنے سے پورا پیس لیا اور اس کے اتتے تپیس کر دیا یہ دیکھیں اتتے تپیس ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی یہ میرے پاس لسن ہے اور اس کے ساتھ میرے پاس آگیا سرکا چلی ساوس اور سویا ساوس اس کے ساتھ مارے پاس شنگریڈ لگیا گیا 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 گارلک چلی ساوس مایو مایو نہیں اس لیے ہم مایو ساوس بنایں گے یہ میں نے جناب صلاحات پہلے بنا لیا تھا ٹھیک ہو گیا کیونکہ میری بیٹی تان کر رہی تھی یہ میں نے بان کو بھی گاجر نو سوری بان کو بھی ٹماٹر کھیرا اور پیاز مکس کی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آدھی چمچ سے بھی کم میں نے نمک اور کاری میرچ ڈالیا ہے اس میں اور اس کے بعد میں نے تقریباً اس میں چار سے پانچ چمچ ڈال دیا ہیں سرکے کے اور دو نیم بونی چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہے ہمارا صلاح جائیڈی ہو گیا اور یہ میرے پاس ہے ریلی میٹ ڈون کی شوار مبراہ گیا ٹھیک اب ہم پہلے اپنا جو چکن ہے اس کو میرینیر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کی تیاری نے نسل جو ہے اپنا وہ جا دیا ہے اس کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی سرکہ تقریباً ایک چمچ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ڈالوں گی سویا سوس وہ بھی ایک چمچ اس کے بعد ڈالوں گی اپنی چلی سوس یہ میں تقریباً ایک سے آدھا چمچ ڈالوں گی ٹھیک ہو گیا اب ان سب کو ہم مکس کر دیں گے اچھے سے اوکے جناب تو ایک ہو گیا مسئلہ مجھے لگا کہ ویڈیو چل رہی ہے اور ویڈیو نہیں چل رہی تھی اور میں نے سارے مسائلیں میرینیٹ کر لیا تو اب میں آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں کیونکہ آپ کو اور تو نہیں اس میں ڈال سکتی یہ کتنا کتنا میں نے ڈال ہے اچھا جی میں نے ہاف ٹی سپون اس میں نمک ڈال ہے اتنا میں نے اس میں نمک ڈال ہے ٹھیک ہو گیا یہ آگیا ٹھیک ہے ٹکا بوٹی کا مسائلہ اور اس کے ساتھ میں نے ڈالا تھا آدھا چمچ تی سپون ہے گیا یہ کالی مرچ کا بلیک پیپر کا ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ میں نے تقریباً چوتھا حصہ ڈالا ہے کٹی بھی لال مرچ کا ان سب کو ڈال کے میں نے مرینیٹ کر لیا اور اس کے بعد جی میں نے یہ لے لیا ہے بینگر ایک چمچ اس کے بعد سویا سوس ایک چمچ ٹھیک ہے اور چلی سوس میں نے دو چمچ اس میں ڈال لے ٹھیک ہو گیا ان کو ڈال کے اچھی طرح آپ نے مرینیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد جناب آپ نے اس کو رکھ لینا آدھے گھنٹ کے لیے فریج میں مائوں سوس بنانے لگیں تو یہ سمپل مائنیٹ ہے سمپل اس کے تقریب میں یہ چمچ جو کہتے ہیں تی سپونس تھوڑا سا بڑا میریم سائز یہ میں ڈالوں گی چار سے پانچ ایسی ہے اوکے تو میں نے میونیز اپنے ڈال لی ایک چمچ ٹھیک ہے اب میں اس میں گارلک چلی سوس کچپ شنگلیزہ کی یہ ڈالوں گی دو چمچ ایک چمچ اور یہ آگیا دو چمچ ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھی سے اوکے جی ہماری میون سوس ریڈی ہو چکی ہے اوکے جناب جو سیکنڈ سوس ہماری پاکچوارما کی بینے جاری ہے یہ ہم نے لے دینی ہے گرین چلی اس کو دو سے تین یا چار چمچ سرکے میں آپ نے ڈپ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو گرین کر دینا ہے اوکے جناب یہ دیکھیں ہری میرچ اس طرح سے ہو گئی اس میں ایک چمچ میونیز میونیز آپ نے دوسرے تین ٹیبلسپون ڈال دیا ہے اوال بس چک ہو گیا اس کے بعد ہم تھوڑا سا اوال متکر حال دیں گے اوال سال چکن اوال ڈال دیا ہے اگر آپ کو اس میں نمک میں سلکی لگ گئی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ شوارے میں تیز پکھانتے ہیں ایک چمچ میں آپ کو دیکھتے ہیں اگر آپ کی نمک میں پوری ہے تو آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی نمک میں پوری ہے تو آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کھانے کا ایک چمچ بھڑتے ہیں یہ ہم نے اسے اندر ڈال لیے اسی دہی میں آپ نے اگر آپ کو نمک میں اچھکام لگ رہی ہے تو آپ اس میں مکس کر کے دہی میں تو آپ اسے اندر ڈال لیں ٹھیک ہے اور ایک تو یہ آپ کا بفور چکن جیسی بہنے کا اور دوسرا جناب آپ سوچیں کیا مزا آئے گا آپ اکھاتے ہیں ٹھیک ہو گئے یہ دکھیں گے ہلکا ہلکا سا یہ پانی چھو گئے اب یہ جب خوشک بلکل ہو جائے جانا تو مسالہ کا خود ہی آپ کے مظر آنے لگ جائے گا ٹھیک ہو گیا ہم میں اس کو تھوری دیر کے لیے کروں گی دام پہ اور اس کو کور کر دیں گے اوکر تو جناب میں نے کور کر دیا ہے اپنا چکن ٹھیک ہے اور پھر تقریباً دو سے تین منٹ بعد پھر دوبارہ اس کو اٹھاؤں گی اور اس کا پانی بلکل آپ نے خوش کر دیں گے انگیز پھر دیں گے تو جناب یہ دکھیں اب وہ پانی خوش اور اس سے تین میں خوش کر رہے گے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو بھی اچھی طرح سے بلکل سوچ کر دیں گے تو بس جو ہلکا سا مسالہ ہے وہ لگے یہ میں نے ہلکا سا اویل لگایا اس کے بعد میں پڑ رکھ دی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پونہ دے کے نا یہ دیکھیں اس کو ایسے ایسے دبانا ہے تو جناب میری شوامہ بریڈ ہو گئی ہے اب میں درمیان میں اس کو کٹ کروں گی اور پھر آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے اس کی پاکٹ فیل کرنی ہے آپ یہ دیکھیں اندر سے ایسے کھل گئی ہے آپ گرم گرم زیادہ گرم ہو تو میری طرح فورا نہ اس کو کٹیے گا میں ذرا اس کو فیل کرتی ہوں دوسری کو ذرا تھنڈی ہونے دیکھتے ہیں پہلے آپ نے جو ہمارے پاس یہ گرین والی تھی نا اس کو پہلے لگانا ہے یہ آپ نے ڈال دی یہ آپ نے ڈال دی ٹھیک ہو گیا آپ کو سہی طرح پتہ چل جائے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا یہ اپنا سیلڈ اس طرح سے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ٹھیک اس کے بعد ہم ڈالیں گے اپنا چکن اور اس کے اوپر ہم ہلکی سی مائیو سوس یہ دیکھیں اور ہلکی سی گرین سوس اور ہلکی سی گرین سوس بنائیں گے شوارما شوارما لاتے جلدی بن جائے گا یہ دیکھیں پہلے یہ سوس اچھے سے لگا دی اس کے بعد جناب ہم نے اپنا مائیو سوس یہ اچھے سے لگا دی اچھے سے کے ناروں تک اچھے سے آپ نے لگا نہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے اپنا جو سیلڈ ہے وہ درمیان میں رکھیں گے اس طرح یہ دیکھیں یہ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا چکن چھے ہو گیا اب ہم اس کو کریں گے بن بٹر پیپر میرا ہو گیا تھا خطہ تو مجھے پتہ نہیں تھا تو یہ میں نے اب توٹ پکس کے ساتھ بن کر دیا تو فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بعد اپسو کہ آپ کو آدھری جاتے بھی اچھے لگی ہو اچھے لگی ہو تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ بہترین بہترین